اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انک انتا لعلیم الحقیم انسان کے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے کوئی علم اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے میں حال ہی میں کرونا سے فارغ ہوا ہوں تمام طور احتیاطیت دعبیر جو تقیباً فروری مارس سے چلی آ رہی تھیں مارس کا استعمال دستان سینیٹائزر لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ کوئیٹا میں اور شاید پورے پاکستان میں کسی کا بھی کرونا سے بچنا ممکن نہیں رمضان کے روزے بہت روانے سے جا رہے تھے کہ اچانک اٹھائیس میں روزے کو بخار نے آ لیا روزے کے بعد پینڈال سے بخار تو اتر گیا دوبارہ چڑھ گیا دوبارہ پینڈال عید کا دن ہی بھی گزر گیا پہلے چار پانچ دن بخار زیادہ شدت کا نہیں تھا اور دوریانیا چھے گھنٹے کا تھا لیکن چھتے ساتھویں دن جو ہے سانس میں تکلیف ہونا شروع ہوئی خوش کھانسی خوش گلہ اور گھرے لوٹ آوام ٹوٹکے ہونے کے باوجود مرض جو ہے وہ بڑھتا گیا غالباً اس میں میری عمر جو تقریباً ستر سال ہے اس کو بھی دقل تھا کہ میری قوت مدافعت کرونا کو جلدی ہرانے والی نہیں تھی اس کے مقال میں میرے بیٹوں کو بھی زوران بخار ہوا اور وہ چار پانچ نے لوٹ پوٹکے ٹھیک ہو گیا تو بات کہنے کی یہ ہے کہ لوگ اس سے خوف زدہ نہ ہوں اپنے اوپر خوف تارینا کریں خود پر اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں حلکی غزائیں استعمال کریں ایسی غزہ جو میدے میں جائے تو جسم کے کام آئے مطلب یقنی ہے ابلہ وانڈہ ہے چائے ہے دلیہ ہے کھچڑی ہے اس طرح کی چیزیں جو قوت مدافعت کو بھی بڑھائیں وائٹامین بی کمپلیکس بھی لے لے ساتھ میں وائٹامین سی کا استعمال کریں اور آج کل تو قدرتی وائٹامین سی نیبو کی شکل میں موجود ہے اس کی سکنجبین استعمال کریں میری طرح بوڑا ہے تو اس شکر کا حساب بھی رکھے کہ انسولین چاہیے یا نہیں چاہیے یہ تمام حلکی غزائیں مدافعت کو بھی بڑھاتی ہیں اور خوراک کی ضرورت کو بھی پورا کر دیتی ہیں اور اس کی مدد سے انسان کرونا سے لڑ سکتا ہے میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ بارہ تیرہ دن بعد اس میں شدت میں اضافہ ہوا سانس لینے میں تکلیف ہوئی میرے چونکہ میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے تو بچوں نے میرے لئے اکسجنیاں مہیا کر دی نیبلائزر بھی مہیا کر دیا یقیناً ان دونوں چیزوں نے میری مدد کی لیکن اور کسی کے ساتھ اگر گھر پہ یہ چیزیں ظاہر ہیں سب کو محصر نہیں ہو سکتی ہیں تو ان کو پھر اس سٹیج پہ سانس لینے میں تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو ہوسپٹل جانا پڑے گا وہاں کو نیبلائزر اور اکسجنیاں کا انتظام ہوگا پھلس یہ کہ اگر سینے کی تکلیف بڑھ رہی ہے تو ایزیترومائیسنی کا نام سے جو وینڈیسن سب اس کی سفارش کر رہے ہیں وہ کارامت ہے تقریباً پانچ دن اس کی استعمال کرنے سے زمنی کو انفیکشن آ رہا تا ہے تو وہ چلائے جاتا ہے ادروائز جو اس کا علاج ہے وہ آرام ہے پینڈال ہے ہلکی خوراک ہے پانی زیادہ پینا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے اور خود پر یقین کر رہے ہیں میں اٹھارہ دن بعد الحمدللہ بخواہ سے فارغ ہو گیا ہوں اور میری دعا ہے کہ باقی میرے پاکستانی مسلمن بھائی بلکہ ساری دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اس وبہ سے محفوظ رکھے اسلام علیکم